عبدالسانیتہ 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 تو ابھی کچھا ہے لیکن غیرت کے معاملات تمہیں کچھے اور پکے کو نہیں دیکھا جاتا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ انیس سو پچاسی میں کراچی ٹی وی سے ایک ڈراما سیریل پیش ہوئی باقی یہ کہ کیا گے پھینک کر غریب کی ویٹی کو اس نہ زلیل تو نہ کرو وہ دور تھا پی ٹی وی ڈراموں کا میڈیا نے ہمیں اور کچھ دیا ہو یا نہ دیا ہو لیکن پاکستان ٹیلی ویجن نے جو کہ سرکاری چینل ہے اس نے بے شمار خوبصورت ڈرامے دیئے اچھی اداکاری کرنے والے اداکار دیئے اور اچھے سٹوری رائٹر ہمیں ان کے ڈرامے دکھائے ان میں بانو کدسیہ شفاق احمد مستنصر حسین تارل نور الحداشاہ عبدالقادر جنیجو اور یونس بٹ منلو بھائی امجد اسلام امجد ان سب کے نام نمائیاں ہیں بہت خوبصورت پلے لکھے انہوں نے انیس سو پچاسی میں جو میں ذکر کر رہا ہوں اس ڈرامے کا جس ڈرامے کا میں ذکر کر رہا ہوں اُس ڈرامے کا نام ہے دیواریں یہ ڈراما انیس سو پچاسی کی ایک سہمائی میں نشر ہوا چار سہمائیاں ہوتی تھی سال میں چار سہمائیاں ہوتی ہیں ہر سہمائی کے لیے ایک سیریل ہوتا تھا تیرہ چودہ قسطوں پر مبنی اس ڈرامے کو لکھا عبدالقادر جنے جنے اور اس خوبصورت ڈرامے کی ہدایت دیں حارون رن نے ڈرامے کی کاسٹ میں جو نمائی نام تھے سب سے پہلے میں نام لوں گا منصور بلوچ کا یہ غالباً ان کا پہلا سیریل تھا سندھی نوجوان تھے اور انہوں نے بہت خوبصورت اداکاری کی ایک دبنگ نوجوان جو دلیر بھی ہے اور سچا بھی ہے نہ جھکتا ہے نہ کسی سے ڈرتا ہے بڑے بڑے جاگردار بھی اس کے آگے بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں ڈرامے کی بات کر رہا ہوں ہمیں کی زیگر کاسٹ میں فرید نواز بلوچ امران پیرزادہ ساکی گلاب چانڈیو محمد یوسف نور محمد لاشاری اور کچھ اور اداکار بھی شامل تھے ہیروین کا جو کردار جس لڑکی نے ادا کیا تھا وہ ہمیں دوبارہ ڈراموں میں نظر نہیں آئی اور مجھے اس کا نام بھی پتہ نہیں چل سکا لیکن پوری کہانی اسی لڑکی کے گرد بھومتی ہے کہانی یہ ہے مختصر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سندھ میں ایک کاروکاری کا ایک کبیح رسم تھی جس میں اگر لڑکی گھر چھوڑ کر چلی جاتی بھاگ جاتی یا کوئی اس کو اٹھا کر لے جاتا زبردستی تو لڑکی کے واپس آنے پر اس لڑکی کو اس کا باپ یا بھائی لازمی ان پر لازم ہو جاتا تھا کہ انہوں نے لڑکی کو درخ سے یا کسی اور جگہ سے باندھ کر پلہاری کے وار سے اس کو قتل کرنا ہے اور خود تھانے میں پیش ہو جانا ہے یہ ان کی غیرت کا مسئلہ ہوتا تھا اب نہ جانے یہ رسم باقی ہے یا نہیں مجھے نہیں معلوم یہ کہانی دیواریں جو سیریل ہے وہ سندھ کے اسی قسم کے کبھی ہی رسومات کے خلاف ایک آواز تھی جو کہ عبدالقادر جنیجو کے کلم سے نکلی اور اس کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ پیش کیا حارون رین نے رانی جو کہ اس کہانی کی ہیروین ہے اس کا بھائی ایک جاگردار کی گھوڑی چورا لیتا ہے بڑی آلہ نسل کی گھوڑی تھی جاگردار تیش میں آ جاتا ہے وہ تہیہ کر لیتا ہے کہ جس نے بھی چوری کی ہے میں اس کو تباہ کر دوں گا اس کی نسلیں بھی تباہ کر دوں گا وہ کسی طرح وہ کسی نہ کسی طرح چور تک پہنچ جاتا ہے اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ گھوڑی کس نے چوری کی ہے وہ جواب میں اس کی بہن کو اٹھا لیتا ہے اور یہی جرم ٹھیرا تھا اس لڑکی کا جس کو زبردستی اٹھایا گیا وہ بازیاب تو ہو گئی لیکن گاؤں والوں نے فیصلہ کیا کہ اس لڑکی کو موت کے گھاٹ اتارنا ہے اور اس کا باپ اس کو موت کے گھاٹ اتارے گا باپ لڑکی سے اپنی بیٹی سے بہت پیار کرتا ہے لیکن گاؤں والے اس کو کہہ دیتے ہیں کہ فیصلہ کوئی بھی ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو لیکن اگر ایسا ہوا تو تمہیں خود اس کو مارنا ہوگا کیا تم ماروگے وہ بڑے ماجوس لہجے میں کہتا ہے ہاں میں ماروں گا پنچائب بیٹھ جاتی ہے کوئی کہتا ہے کہ چھوڑ دیا جائے کیونکہ زبردستی اس کو اٹھایا گیا اس میں اس کا کوئی قصور نہیں لیکن گاؤں کے جو بڑے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ لڑکیوں پر برا اثر پڑے گا اس کو لازمی قتل کرنا چاہیے لیکن جو پنچ ہوتا ہے جو کہ اس کا آخری فیصلہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ پہلے میں حجت تمام کر لوں وہ یہاں بیٹھے ہوئے محفل میں بیٹھے ہوئے نوجوانوں سے بھی بوروں سے بھی پوچھتا ہے باری باری پوچھتا ہے کہ اگر تم نے لڑکی کو قبول کر لیا اس کے ساتھ نکاح کر لیا تو اس کی جان بچ جائے گی اگر کسی نے بھی اس کے ساتھ شادی پہ آمادگی ظاہر نہیں کی تو اس کو قتل کر دیا جائے گا اسی گروپ میں حاشم بیٹھا ہوتا ہے منصور بلوج تو وہ پسند نہیں کرتا کہ کسی خریب لڑکی کو اس طرح اس کا ذکر اس طرح کیا جائے وہ تنقید کرتا ہے ان پر تو سب انکار کرتے ہیں اس کو قبول کرنے سے تو گاؤں کا جو جاگردار ہوتا ہے وہ بڑے تنزیہ لہجے میں منصور بلوج سے پوچھتا ہے کہ کیا تم قبول کروگے اس کو تو وہ بڑے دبنگ لہجے میں ایک جملہ کہتا ہے بولتے کیوں نہیں ہو پہلے تو بہت بول رہے تھے اب تم کیوں نہیں کر لیتے رانی کو قبول ہاں ہاں وہ قبول ہے قبول ہے قبول ہے بہرحال کہانی مجھے ابھی تک یاد ہے اس کی ادھاکاری منصور بلوج کی دیگر ادھاکاروں کی ادھاکاری ایک اور ادھاکار تھے اس میں انور سولنگی وہ بھی میرے ذاتی طور پر میرے پسندید ادھاکار تھے دنیا میں نہیں رہے منصور بلوج بھی اس ڈرامے کے نو سال بعد اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے تھے اس ڈرامے کے اکثر لوگ اس دنیا سے گزر چکے ہیں عبدالقادر جنے جو سندھ کے ہی رہنے والے محکمہ تعلیم سے ان کا تعلق تھا شاید ڈیریکٹر ریٹائر ہوئے وہ پرائمری سکول ٹیچر بھرتی ہوئے تھے اور ڈیریکٹر ریٹائر ہوئے اور سندھ کے جو سندھ کی جو رسم و رواج ہیں ان کی جو لوگوں کی نبس پر ایک رائٹر کے طور پر انہوں نے خوب ہاتھ رکھا اور کہانی کے ساتھ پورا پورا انصاف کیا ڈراما ضرور دیکھئے آپ کو پتہ چلے کہ ہمارے پاکستان میں ابھی تک ہزاروں سال پہلے کی زندگی لوگ گزار رہے ہیں مجھے نہیں معلوم کہ کاروکاری کی رسم ابھی بھی ہے یا نہیں لیکن یہ رسم ہوتی تھی ان کو اگر کوئی لڑکی غلطی سے اپنے کسی آشنا کے ساتھ دیکھ لی جاتی تو اس کا باپ اور اس کا بھائی ان پر لازم ہوتا تھا کہ وہ اس کو قتل کریں تو اسی کہانی کا اسی قبیح رسم کا آہاتہ کرتی ہے یہ تحریر جو ڈرامائی صورت میں ہمیں دکھائی حارون رن نے اور ڈرامے کا نام تھا دیواریں کمیت سرچ کریں اور اس کو ضرور دیکھیں چودہ قسطیں ہیں اس کی اور آپ سے یہ گزارش ہے کہ دل چاہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیجئے گا اور شیئر لازمی کریں کامیٹس بھی ضرور دیں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ